انڈین فلم فیسٹیول ملون کیا کچھ کرتا رہا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ کیسے ہمارے دیش کے نام پر کبھی بولوٹ کے نام پر کبھی انڈین فلم انڈسٹری کے نام پر یہ کئی ایسی حرکتیں کرتے آئے ہیں جس سے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے لیکن اس بار حد ہو چکی ہے کیونکہ جو خبر آ رہی ہے وہ بہت حیران کرنے والی ہے بہت دکھ دینے والی ہے خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ انڈین فلم فیسٹیول ملون چودہ اگست کو جو کی پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے اور ہمارے لیے پارٹیشن ہورر ریمیمبرنس ڈے کہا جاتا ہے یعنی اس دن ہمارے دیش کا بڑھوارہ ہو گیا تھا ہمارے دیش کی سرکار نے چودہ اگست کو پارٹیشن ہورر ریمیمبرنس ڈے کہہ کر اسے گھوشت کر دیا ہے اس دن انڈین فلم فیسٹیول ملون کے جو لوگ ہیں وہ جشن منانے والے ہیں یعنی جو ہمارے لیے کالا دن ہے اس دن وہ جشن منائیں گے اس دن وہ فلیگ ہوسٹنگ کریں گے دوستو یہ اپراد ہے آپ ہمارے دیش کے نام پر ایک آئیوجن کرتے ہیں جس میں آپ کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے آپ کی بزنس نیٹ ورکنگ ہوتی ہے اور اس سب کے بیچ آپ ایک ایسے دن ہمارے دھوج کو فیرانے والے ہیں جو ہمارے لیے اچھا دن نہیں ہے ہمارے دیش کی سرکار نے اسے ایک ایسے دن کے روپ میں یاد رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جس دن ہمارے دیش کا بٹوارہ ہوا تھا کتنے لوگ اس دن بے گھر ہوئے تھے کتنے لوگوں کے آشیانے ٹوٹے تھے آج تک بٹوارے کی کہانیاں کہی جاتی ہیں اور اس دن دیش کا ترنگا یا آسٹریلیا کی سرزمی پر فیرانے والے ہیں میں آسٹریلیا میں رہنے رہے اپنے درشکوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہیں یہ صحیح لگتا ہے اور آسٹریلیا میں رہ رہے بھارتی درشکوں سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ٹیکس فنڈنگ وہیں سے آتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا دن جسے ہم اپنے تحاس میں کالا دن مانتے ہیں اس دن ودیش کی سرزمی پر ترنگا پھر آیا جائے دوستو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ انڈین فلم فیسٹیبل ملبن کے نام پر کئی بار پاکستانی کلاکاروں کو بلائے جاتا ہے پاکستانی میکپ آرٹس کو بلائے جاتا ہے پاکستانی فلموں کو بلائے جاتا ہے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سیلیبریشن انڈیا کے نام پر ہو رہا ہے یا پاکستان کے نام پر وہاں تک بھی ٹھیک تھا لیکن کم سے کم جو ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے پندھرہ اگست کو ہوتا ہے پوری دنیا جانتی ہے انڈوستان میں اگر آپ کسی پانچ سال کے بچے سے پوچھیں گے وہ بھی پندھرہ اگست بتا دے گا کہ پندھرہ اگست ہمارا سوطنترتہ دیوس ہوتا ہے ایسا کیوں اردھ کو انردھ کر رہے ہیں چودھہ اگست کو جھنڈا پھیڑانے کی ضرورت کیا ہے یہ باقاعدہ پوسٹ کیا گیا ہے اور اس پوسٹ میں ایک اور گلتی ہے اس میں لکھا ہے سیونٹی فیفتھ انڈیپینڈنس ڈے ٹیکنکلی اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو فورٹی سیون نائنٹین فورٹی سیون کو ہمارا پہلا انڈیپینڈنس ڈے تھا نائنٹین فورٹی ایٹ کو دوسرا تھا اور اگر آپ ایسے کاؤنٹ کریں گے تو دو ہزار بائیس تک گنتی کیا آتی ہے آپ کو اندازہ لگ جائے گا سیونٹی سکس ایئر کو یہ سیونٹی فیفت ایئر کہہ رہے ہیں اس میں بھی دن صحیح نہیں ہے چودھہ اگست کو جھنڈا پھیرا رہے ہیں جو ہمارے لیے پارٹیشن ہوررز ریمیمبرنس دے کے طور پر گھوشت کیا جا چکا ہے ہمارے دیش کی سرکار نے کر دیا ہے اتنا منموجی کیسے ہو سکتے ہیں وہ بھی ایک دیش کے نام پر مجھے واقعی بہت دکھ ہوا اور جب سے میں نے یہ سوشل میڈیا پوس دیکھا مجھے لگا کہ میں اپنے درشکوں کو بتاؤں آپ جانتے ہیں پہلے بھی میں بتاتا رہا ہوں لیکن یہ سچ میں حدیں کروس ہو چکی ہیں اور نشت طور پر اب معاملہ یہ ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے کیونکہ آپ اتنا فور گرانٹڈ نہیں لے سکتے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے تاکہ آپ بھی سوچ سمجھ کر اس پر جواب دیں اور ہم سمجھ سکیں کہ بھارت سے تعلق رکھنے والے لوگ جبھلے ہی وہ آسٹریلیا میں رہتے ہوں امریکہ میں رہتے ہوں یوکے میں رہتے ہوں کہیں بھی رہتے ہوں بھارتی امول کے لوگ ہیں تو کیا آپ اپنے دیش کے ساتھ ہو رہے اس طرح کے مزاق کو بلکل اسی طرح سے لینا چاہتے ہیں کہ ہاں سب چلتا ہے سوال آپ لوگوں کے لئے ہے اور آپ کے جواب سننے کا میں انتظار کر رہا ہوں ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں موسیقی